شکریہ موضوع صحافیہ ذرا سب سے پہلے ہم آپ سب کی مشکور ہیں کہ آپ ہماری فریاد سنیں ہم موجود ہیں اور ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی امید ہے کہ آپ ہماری عواض متعلقہ اداروں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے صحافیہ ذرا جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بلوچستان کی طلبہ کو پنجاب کے مختلف اداروں میں سکارشفز دی گئی تھی جس سے کثیر تعداد میں طلبہ مستفید ہوتے رہے ہیں اور بلوچستان کے دگرگو حالات میں غریب طلبہ کے لیے کسی گریمت سے کم نہ تھی لیکن پچھلے دنوں انتظامیہ نے سکارشفز ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور یوں غریب صوبے کے طلبہ کو مزید تاریخیوں میں دکیلنے کا عمل شروع ہوا ایسے نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے طلبہ کو میسر سکارشفز کا ختم کرنا بلوچستان کے ساتھ دہائیوں سے جاری سے سال کا سلسل ہے جہاں کچھ مقدرہ قوتیں نہیں چاہتی کہ بلوچ نوجوان تعلیم تک رسائی آسل کر سکیں بلوچستان جو اس وقت خستے میں سب سے کم فاندگی کی شرعہ رکھنے والے علاقہ ہے اس پر بلوچستان کے اندر تعلیمی انفرسٹرکٹر بھی نہ ہونے کے برابر ہے ایسی صورتیال میں صوبے سے باہر علیف کے طور پر کچھ سکارشفز دی گئیں جو کئی مجبور طلبہ کے لیے واحد امید کی کرن تھی لیکن وہ بھی ہلکہ اقتدار کو قبول نہیں اور اب وہ ان چند سکارشفز جس پر بلوچستان کا غریب طالب علم پڑھ لیتا ہے چینے کے در پہ ہیں بلوچستان جسے دہائیوں سے شہوری طور پر پیچھے رکھا گیا ہے اور ہر ممکن حد تک ترقی کی راہ روکھی گئی ہے وہاں تعلیم جیسے بنیادی حق پر اس طرح ضرب لگانا بلوچستان برک طلبہ کے مضرب پر شبخون مارنے کے مترادف ہے بلوچ وطن کو جہاں معاشی طور پر جمعوت کا شکار رکھا گیا اور کوئی جدید ذرائع روزگار یہاں کی عوام کو نہیں دیئے گئے ایسے میں غربت کی نچی ترین سطح پر زندگی بسر کرنے والے عوام سے آپ کیا تفقیت رکھتے ہیں اس معاشی وطالی ورباد حالی کے باوجود ہمیں مزید سکارشپ دینے کے بجائے اگر بس زیادہ اسے کو نائے مواقع فرام کرنے کے بجائے برسر اقتدار طبقات ہمیں پہلے جو تھوڑا ریلیف میسر تھا وہ بھی چھیننے کے در پہ ہیں یہ نہ صرف ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو تازہ کرنا ہے بلکہ ہمارے مستقبل کے ساتھ بھی کلوان کے برابر ہے جسے ہم کسی صورت قبول نہیں کر سکتے بلوچ طلبہ کا اعتجاجی درنہ بہت دین تکریہ یونیسٹری کے سامنے پچھلے کئی دنوں سے بیٹھا ہے اور تعلیم جیسے بنیادی حق کی خاطر ملتان کی گرمی میں دن راز زریل و قوار ہونے پر مجبور ہے آخر کیوں کر ظلم کی کسی بھی شکل کا پہلا نشانہ بلوچ طلبہ ہوتے ہیں پیزر جیو اور بہاولپور یونیسٹری میں بلوچ سان کے مخصوص کوٹے پر اس خطے کے غریب ترین نوجوان پڑھنے آتا ہے اور آج وہاں بھی تعلیم کے دروازے ان پر بند کیے جا رہے ہیں جو نہ صرف خوانگی کے حوالے سے بلکہ معاشی اور سماجی لحاظ سے بھی خطے کو پیچھے کی جانے انتخیل دے گا اعتجاج پر بیٹھے طلبہ اقتصاج یونیسٹری انتظامیہ کے مذاکرات اور کمیٹی بنانا خوش آئند ہے لیکن اگر یہ بھی ماضی کی طرح صرف وقت گزاری اور مسئلے کو دبانے کا آہتکنڈہ ہوا تو بلوچ طلبہ ارگنائزیشن سادہ اور صاف علواظ میں یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ یوں ہی جائی رہا اور ہماری سکارشیس میں کمی کی کوششیں ہوتی رہیں تو ہم اعتجاج کا اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں اور ملگی سطح پر بلوچ طلبہ کے حقوق کی خاطر نکلیں گے طلبہ کا وقت ضائع کرنے کی بجائے انہیں کلانس رومز کی بجائے روڈ پر ذکیلنے سے بہتر ہے کہ حکمران بلوچ طلبہ کی فریاد سنے اور ان کے اعتجاج پر مسئلے کی نوئے سمجھتے ہوئے تعلیم دوست پالسی مرتب دیں جو دیر پا جامعہ اور غریب نواز ہو اسی حسنا میں ہم ملک کے تمام آلہ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جلد سے بیشتر بلوچ طلبہ کی گزارشات کو سنے اور ان کی مشکلات کا مدعوہ کریں ہم وزیر آزم عمر خان صاحب وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار صاحب اور وزیر آلہ بلوچستان جام کمال صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ بلوچستان کی بدحالی و پسماندگی کو مدع نظر رکھتے ہوئے اپنے اختیارات کو بروئکار لاتے ہوئے نہ صرف قرآنی سکارشپس اور تعلیمی پیکجز کو بال کریں بلکہ ان میں مزید اضافہ کر کے تعلیم دوست و ترقی پسند ہونے کا ثبوت پی دیں ہوا تھا وہ دورہ دست میں ہوا تھا اس کے بعد پنجاب کے مختلف کالجز اور یونوستیز میں حتیٰ کہ لئیہ اور سعود پنجاب کے کچھ سکوز بھی بنائے گئے جن میں بلوچ طلبہ کو کوٹے دیئے گئے یہ وہ سلسلہ چل رہا تھا میرے خواہ سے اس کے تمام طرح جتنے بھی خراجات تھے وہ پنجاب حکومت پہ تھے یہ یونوستیز بتا رہا ہے کہ یہ جو خسارے کا معاشی جو خسارے کا سبب ہے یونوستیز کا وہ بلوچ طلبہ ہے بلوستان کی طلبہ ہے میرے خواہ سے 35 کروڑ سے زیادہ بلوچ طلبہ مکروز اور ان سب کا خسارہ اس طرح وہ اس کا زالہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ جو کیمپ لگا ہوا ہے اس کیمپ کا احلان تو بلوچ جو اسٹرنٹ کونسل ملتان نے ہی کیا تھا پشترنٹ کونسل فاتا اور پشترنٹ کونسل بلوستان اس کی برپوری معیت میں ہیں وہ امدردیا بر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے تمام طرح ایکٹیوٹیز کے اندر بلوستان کے میرے خواہ سے لگ بگ جو آج باغدین ذکریہ انسٹی میں سٹرنٹ ہے بلوستان کے طلبہ کا وہ پانسو کے قریبے ہیں بلکہ اس سے زیادہ ہے آٹسو کے قریبے جو قرآنے پڑھ رہے تھے درمیان میں اوپن میرٹ کا صحصہ بھی شروع کر دیا گیا بلوستان کے طلبہ کے لئے اوپن میرٹ کا صحصہ بھی حام رہے گا لیکن اس کے بعد انہوں نے اس پر پابندی لگا دی آہستہ آہستہ اسی طرح سے آج سکولرشپ پر بھی پابندی لگا دی اس سے پہلے اس کے بعد ہم لوگوں نے کسی حد تک نہیں کی برحال باغدین ذکریہ انسٹی کے مسئلہ ابھی تک ال نہیں ہوا ہے اس سے پہلے تمام طرح پوزیشن اور گورنمنٹ کی جتنے بھی جماعتیں تھیں ان سب سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے سینٹ میں جو موجود جماعتیں تھیں بلوستان سے ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی فارتہ کی سکولرشپ بھی ختم کر دی گئے ہیں انہوں نے سینٹ کی طرف سے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اقام بالا تک بات پہنچانے کی کوشش کی جائے انہوں نے ایوانوں کے اندر